اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب خیریت سے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مستاجی ہم سب کے مائکس انیوٹ کروا دیں اچھا جس نے جو بتانا ہو یا کہنا وہ بات کر سکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سب کے مائک پان کر دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اللہ پاک ایک عیشہ اعلان فرما رہے ہیں یہ جو لوگ کہتے جی اسلام میں خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا یہ بالکل غلط دعویٰ ہے اسلام ہی واحد نظام زندگی ہے جس کے اندر خواتین کو بہت زیادہ ان کے جائز حقوق دیئے گئے ہیں فرض کر دیئے گئے ہیں اور انہیں ترہ ترہ کے نام سے عزت دی گئی کسی کو ماں کہہ کر کسی کو بیٹی کہہ کر کسی کی بیبی کہہ کر کسی کو بہن کہہ کر کسی کو خالہ پوپی چچی کہہ کر دادی نانی کہہ کر ایک ایک کو ایک ایک عظیم عزت اور شرف سے نوازا گیا یہ عزت اور شرف کسی اور مذہب میں خاص کر یورپ امریکہ میں نہیں ہے وہاں تو بس ہر ایک کو ایک خاتون کے شکل میں دیکھتے ہیں تمیز نہیں دیکھئے اللہ پر کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ یقیناً فرما بردار مسلمان اور فرما بردار خواتین مسلمان کہا جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہو سپرد کر دیا ہو اور فرما برداری و اطاعت کرنے والا اس کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان فرما بردار یعنی فرما بردار مرد والمسلمات فرما بردار خواتین والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان دار مرد ایمان دار خواتین یہ دو چیزیں ہیں ایمان کا تعلق دل سے ہیں اور اسلام کا تعلق عمل سے ہیں ٹھیک ہے ایمان کا تعلق دل سے ہیں جس کا دل و دماغ میں پکہ یقین ہو اللہ کے وجود حق پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسالت پر قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے پر اللہ کی طرف سے ہونے پر یوم آخرت جنت جوزا پرشتے ان چیزوں پر جس کا ایمان ہو اللہ کے فرمودات رسول کے فرمودات پر عمل کرنا ضروری ہے فرض ہیں جس کٹیگری میں ہے وہ یہ فرض ہے فرض آئین فرض کفایہ و عاجب سنت مؤقتدہ سنت زائدہ اور مستحب فیہ یا مباح جس کٹیگری کا حکامات ہے ان کو ماننا ایمان ہے اور ان پر عمل کرنا اسلام ہے عربی کے ایک مقولہ ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں اذا جتماعا افترقا و اذا افترقا اجتماعا یہ ایمان اور اسلام یہ اکٹے ہوتے ہیں جب جدہ ہوتے ہیں جب جدہ ہوتے ہیں تو اکٹے ہوتے ہیں یعنی ایک آدمی مومن ہے تو اس کو مسلمان بھی ہونا چاہیے اگر وہ اسلام پر عمل پیرا بھی ہے ایمان کے تقاضی کے مطابق چلتا بھی ہے تو وہ مومن بھی ہے مسلم بھی ہے لیکن تعریف الگ الگ ہیں ٹھیک ہے تو آئی آگے دیکھئیں والقانکین والقانکاتی اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار خواتین ٹھیک ہے جس کو عبادت سے لو لگے جو شوق سے لگن سے اللہ کی عظمت پہ اعتراف کرتے ہوئے عبادت کریں ایسے عبادت کرنے والے کو خانک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو عبادت کرنے والا یہ امراد ہے مرد اور عبادت کرنے والے خواتین الصادقین والصادقات الصادقین والصادقات صداقت والے مرد صداقت والے والی خواتین یعنی سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی خواتین ایک یہ ترجمہ ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی خواتین یہ بھی ہیں اور قنوط کا ایک مفہم ہے کسی کی طرف دل سے جھک جانا بہت زیادہ مائل ہو جانا تو اللہ کی عبادت کی طرف جو دل سے جھک جائے مائل ہو جائے اس کو قانت اور مائل ہونے والی خواتین کو قانتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی خواتین ایک ترجمہ ہے اور ایک صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی خواتین والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرنے میں انسان کو پردست کرنا پڑتا ہے دل مائل ہوتا ہے کسی حرام کاری کی طرف بس انسان مومن یہ سمجھ کر سبر کرتا ہے یہ تو حرام ہے اللہ کہاں تو بالکل منع ہے ہمارے نظام زندگی میں منع ہے تو وہ سبر کر لیتا ہے رشوت کی بندی لا رہا سبر کر لیتا لیتا نہیں سود کا بندی لا رہا ہر مہینے نہیں لے رہا سبر کر رہا ہے سردی میں سردی میں وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے سبر کر رہا ہے اور سخت قریبی میں روزہ رکھ رہا ہے سبر کر رہا ہے اور حق کو ثابت کرنے میں حق قابول بالا کرنے میں سامنے دشمن آ جاتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے اور قتل قتال بھی ہوتا ہے اس میں جان بھی جاتی ہے سبر کر رہا ہے اسے سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والی خوات والخاشعین والخاشعات اور خوشو کہتے ہیں آجزی کو فروتنی کو انکسار کی کیفیت کو اگر دل میں یہ کیفیت ہو اس کو خدو کہتے ہیں اگر آپ کے آزا میں جسم کے آزا میں ہاتھ میں پاؤں میں آنکوں میں چہرے میں سر میں اور یہاں تک آپ کے آواز میں اگر یہ آجزی ہے تو اس کو خوشو کہتے ہیں تو خوشو خلو کے ساتھ نماز پڑھنا مطلوب ہے یعنی آپ کے دل میں بھی آجزی اور فروتنی ہو انکسار کی کیفیت ہو اپنی بندگی کی کیفیت ہو اپنی کمزوری کی کیفیت ہو اور آپ جب نماز پڑھیں اٹھے بیٹھیں رکو جائیں تو یہ نہ کریں کہ وہ وردش کرنے والے کی طرح ربڑ کے طرح اٹھے بیٹھے سے نہ کریں بلکہ خوشو خلو کے ساتھ انعنی نظمی کے ساتھ آپ رکو میں جائیں اور اللہ کے عظمت کو ظاہر کرتے ہو پھر آرام سے اٹھیں پھر آجزی کے ساتھ سجیدے میں جائیں ان کے بارگاہ مسجدیں پیش کریں اسی طرح آواز میں بھی خوشو خضو کی تہلیت وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ بِالْرَّحْمَانِ قیمت کی دن قیمت کے سامنے سب کے آواز پست ہو جائیں گی قیمت کے دن یہ ہمیں محشر میں ٹھیک ہے تو یہ خوشو یعنی آجزی سے چلنے والے مرد آجزی سے چلنے والی خواہت مرادیہ ہیں ٹھیک ہے تو وَالْمُتَصَدِّقِينُ وَالْمُتَصَدِّقَاتُ یہ لفظ خاص ہے صدقے کے لئے وَالصادقین میں سچ گولنے والے کے لئے لفظ خاص ہونا چاہیے تو وہاں پہ صدقہ کا ترجمہ کرنا جائز تو ہوگا کیونکہ صدقہ صدق یہ سب یہ ایک مادہ سے لیکن زیادہ معروف نہیں ہے تصدق کہتے ہیں صدقہ کرنا وہ بھی مادہ صدقن میں سے ہیں تو الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَ صدقہ کرنے والے مرد حضرات اور صدقہ کرنے والے خواتن حضرات وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَا اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والی خواتین ٹھیک ہے دیکھا آپ نے یہ عمل کرنے میں مرد اور خواتین دونوں عمل کرنے والے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے یعنی مرد والخواتن سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھتا ہے بخشش رکھی ہے اور اجر عظیم رکھتا ہے یہ مغفرتاً بھی نکرا ہے اجر عظیم بھی نکرا ہے یعنی اوپن ہے معاملہ کیونکہ نا اگر لگاتے خاص عجر خاص مغفرت اور بخشش ہوتی ہے یہاں اوپن ہے اللہ کی مغفرت بھی عام اجر عظیم بھی عام بے اتحاشا بے انتہا نسمجی تو ان کے لیے اللہ پاک نے بے انتہا بخشش اور بے انتہا اجر عظیم کے انتظام کر رکھتا ہے تیار کر رکھتا ہے یہاں اللہ نے فرق نہیں کیا خواتین کے حقوق نہیں دیئے گے کہتا ہے ظالم ہے جہالت والے ہیں ان کو علم نہیں ہے تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے برابر قرار دیا ہے ہمارے ہاں تو سرکاریوں نوکری میں عام سیم کام ایک مرد کریں تو اور تنخواہ سیم کام کوئی خاتن کر تو کم تنخواہ کیوں تنخواہ ہو کام تو برابر لیے جا رہے ہیں یہ مرد و ازن کا فرق کیوں کیا گیا یہاں تو فرق نہیں کرنا چاہیے آپ محنت لے رہے ہیں تو محنت کے بدلے میں پیسہ برابر دیں اللہ کے ہی ایسا نہیں ہے اللہ کے برابر عجر نہیں مغفرت بھی برابر ہے عجر عظیم بھی برابر ہے اللہ نے اس لئے یہاں پہ ایک فہرست گنوائی یہ سورہ مؤمنون میں بھی اللہ نے یہ فرمایا تھا جو اپنے نماز میں ایسے مومن کامیار ہو جو اپنے نماز میں خصوص اختر کرنے والے ہیں تو آپ کی نماز میری نماز یہ جسمانی وردش کے طرح نہیں ہونے چاہیے یہ عبادت ہے اللہ کی عظمت کے لئے ہم یہ عبادت پیش کرتے ہیں لہذا یہ سمجھا آپ اللہ کے سامنے ہیں اگر فرض کہ اللہ اگر سامنے ہوتے ان کے وجود مقدس ہمارے سامنے ہوتا ہم کتنی آجزی کے ساتھ کتنی یعنی عدب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم عبادت کرتے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے اسی لئے تجیب الامین نے حضور سے پوچھا مل احسان احسان کیا چیز ہے ربی میں احسان کہتے ہیں کسی چیز کو اچھا کرنا ایک اس کا اصطلاحی معنی بھی ہے احسان کیا چیز ہے حضور نے فرمایا انت عبداللہ انک تراہ ہمارا اس طرح عبادت کرنا اللہ کی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اللہ سامنے ہیں پر اگر یہ پہ یہ پہر درجہ پر اگر یہ تصور تم قائم نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر تم انہیں نہیں دیکھتا رہے ہو تم میں تو وہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ دوسرا درجہ ضرور ہونا چاہیے میں جو عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں نماز جو پڑھ رہا ہوں اللہ میں یہ مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں سی سی ٹی وی کامرا لگا ہوا ہے جیسے نے فرشتے دیکھ رہے ہیں اللہ میں یہ دیکھ رہے ہیں میں کیسے یہ اٹھپ بیٹک کر کے نماز جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں جلدی جلدی نماز ختم کر میں نے جانا کہاں کیا کام کرنا ہے وہ کام زیادہ اچھا ہے یا نماز زیادہ ضروری ہے تو نماز کو انتہائی تعظیم کے ساتھ عدب خیدے کے ساتھ آجزی اور فروتنی کے ساتھ ہمبلنس کے ساتھ عدا کرنا چاہیے تک اللہ باقبول کرلیں اچھا جی کہتے ہیں اس آیت کے پیچھے ایک شان نزول بھی وہ یہ ہے قرآن کریم میں اکثر بہتر مقامات میں بار بار مردوں کے ذکر کیا ہے کہ مرد یہ کریں گے تو وہ کریں گے جیسے قد افلح المؤمنون مومن کامیاب ہو گئے ہیں یہاں مومنات کا ذکر نہیں ہے سورہ مومن المؤمنون میں تو جیسے بہت سی اند المتقین فی جنات ونعین یقینا متقی لوگ مرد وہ جنت میں ہوں گے باغات میں ہوں گے خواتین کے ذکر نہیں ہے تو تمام مفاصلین کب اس پر اتفاق ہے کہ چونکہ خواتین مرد کے تابع ہیں مرد کے ماتحط ہیں اور مرد ان کے ولی العمر ہیں بڑے ہیں سرپرست ہیں تو وہ زمناً آ ہی جاتی ہے جہاں بھی اللہ نے مؤمنین کے ذکر کیا وہاں پہ مومنات بھی مراد ہے یہ تو بات متوقع لئی ہے اور بعض صحابی خواتین نے سوال کیا تھا کہ اکثر بیشت قرآن کریم میں اس طرح سے ہوا ہے کہ مرد حضرات کے ذکر بار بار آیا خواتین کے ذکر نہیں آیا تو اللہ تعالی نے یہ آئیت جس میں ایک ایک فہرست اللہ نے گنوائی ہے کہ تمام عامال خیر یا فرائز انہیں مرد کے شانہ بشانہ خواتین کے واللہ نے ذکر فرما دیا یہ ایک شانہ نزل بیان کہہ جاتا ہے اگر آپ سے سوال آ جائے امتحانی پرچجات میں آپ نے شانہ نزل بیان کرتا ہے اچھا جی آگے یہ جو آیت نمبر چھتیس ہے یہ تو بہت زبردست آیت ہے یہ ہمارے لئے اس میں بہت کچھ لئے اس میں بہت کچھ یہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں یہ بہت دینکسپی ہیں اور ہمارے لئے اس میں کافی عبرت ہے درست ہیں ٹھیک ہے تو آپ ذرا توجہ سے سنیئے اور اپنی خواتین جماعت میں اس کو پھیلائی بھی ٹھیک ہے تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں عرب میں عرب میں یہ نسلی امتیاز کا بڑا چرچہ تھا حضور کے تشریف لانے سے پہلے ٹھیک ہے اس میں غلام لونڈی مقام اور مرتبہ جو کم ہے اس کو ملہوز رکھا جاتا تھا پھر ایک خاندان مالی طور پر مضبوط ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا خاندان کمزور ہیں مالی پوزیشن میں کمزور ہے یا معاشرتی اسٹیٹس میں وہ ذرا کم مرتبہ ہے تو ان چیزوں کا بہت خیال کیا جاتا تھا جب ایک خاندان دوسرے خاندان سے رشتہ مانگتا اس لیے رجٹ کرتے تھے بھئی تمہاری مالی پوزیشن ہم سے کم ہے یا تمہارا معاشرتی جو ایک اسٹیٹس ہے وہ ہم سے کم ہے لہذا ہم رشتہ نہیں دیں اسلام نے ان چیزوں کو ختم کر دیا تھوڑا بہت رکھا ہے معاشرتی طبقات فرق تھوڑا بہت رکھا ہے ملہوز رکھا ہے بلکل ختم نہیں کیا لیکن یہ مالی طور پر کسی کا مضبوط ہونا کسی کا کمزور ہونا اس کو اعتبار میں نہیں لیا گیا ظاہر ہے اگر آپ کی بیٹی ایک اونچے خاندان کی بیٹی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک کم تر خاندان جو جھوپڑیوں میں رہے یا انتہائی قسم ابرسی کے حالت میں رہے وہاں آپ کیسے دیں گے ٹھیک ہے نا تو کسی بیٹی کی جو ہے خاطر جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گی وہ احساس سے کم طریقے شگر ہو جائے گی ہمیں کہاں آگئی ہوں تو انسان کا رہن سہن کا طریقہ مختلف ہوتا ہے کسی کا بہت بہتر ہے تو کم سکم اس کٹیگری میں تو دیں بیٹی کو جہاں وہ اپنا گھر والے ماحول میں رہے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو ٹھیک ہے بہرحال شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے لیے کسی سے دشتہ مانگنے کے لیے پیغام بھجواتے تھے تو وہ لوگ اس لیے انکر کر دیتے تھے کہ یہ تو صحابی جو کہ بڑکا ہے یہ تو مالی تو پر کمزور ہیں ہماری بیٹی تو خوشحال زندگی گزار کے بڑی ہوئی ہے اسی طرح مثلاً ایک غلام ہے تو غلام کو بعد میں آزاد کیا گیا ہے کہ تھا تو غلام شروع میں اب ٹھیک آزاد ہو گیا عام قابل احترم لوگوں میں سامل ہو گیا لیکن پہلے تک داغ لگا ہوا ہے اب اس کو سشتہ دینے میں لوگ پیچھ کچھاتے تو حالے کہ اسلام نے میار جو رکھا ہے وہ ہے تقویٰ اگر ایک آدمی متقف اور حضگار ہے خدا خوف ہے با اخلاق ہے تو اس کو دیکھا جائے اللہ پاک ذکر بڑھانے میں لمحے بسر سے بھی کم مقتمالہ ذکر بڑھا سکتے ہیں لیکن اخلاق اگر اچھا نہیں اور دولت کی پروانی ہے فائدہ کیا ہوا سارا دن وہ سراب کھانے میں پڑھا رہے ہیں اور رات کو ہلتا ہوا ہلتا ہوا جناب گھر آئے ایسی دولت مندی کے کیا فائدہ ہوا بہرحال یہاں پہ آیت دیکھئے آیت کا لب الحجہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتْ مِنْ عَمْرِهِمْ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی ان کے لیے رہے اللہ اور رسول جب کسی مسئلے کا کسی معاملے کا حتمی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد کو یا کسی مومن خاتون کو یہ اختیار نہیں ہے اپنے معاملے میں تو وہ نہ مانیں اپنے رائے پیش کر دیں نہیں اس کی اجازت نہیں جہاں کہ اللہ کا حکم آگے کسی بھی معاملے میں جہاں کہ اللہ کا حکم آگے کسی معاملے میں ہمیں اسے تسلیم خم کرنا چاہے ہمیں اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پر رائز نہیں کریں علیہ عزباللہ ٹھیک ہے تو اگر ہم رائز نہیں کرتے ہیں ہم اللہ رسول کے مومن تو نہ بنیں اللہ رسول کے ماننے والے تھے ہم تو اپنے رائے اپنی من پسندی کے ہم مومن بنیں اللہ رسول کے مومن تو نہ بنیں اور جو شخص اللہ کی اور اللہ کے رسول کی معصیت کرے حکم عدولی کرے نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا دیکھا نا یہ نتیجہ آگیا ہے اللہ رسول جب کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کو ہم اگر تسلیم نہ کریں وہ نافرمانی میں سمر ہو جائے گا اور نافرمان شخص کھلی گمراہی میں پڑ گیا وہ ہدایت پر نہیں رہا یہ تو ایک تمہیدی شکل آگئی آگیا یہ وَاِذَ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امسک عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے یہ درہ غور سے سنیئے ہاں پہ کچھ مفسرین نے غلطی بھی کی ہیں بڑے بڑے مفسرین نے تو آپ درہ غور سے یہ تایت کو درہ سمجھیں وَإِذَ تَقُولُ لِلَّذِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس کو اللہ نے انعام فرمایا وَإِنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی اس کے ساتھ نعمت کا معاملہ فرمایا آپ نے یعنی حسان فرمایا اللہ نے بھی حسان فرمایا اور آپ نے بھی حسان فرمایا کیا کہہ رہی تھا آپ اَمْسِكْ عَلَيْهِ كَزَوْجَكَ تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اپنے اوپر بیوی کو پکڑ لو یعنی اپنے پاس بیوی کو رہنے دو وَتَّقِ اللَّهِ اور اللہ سے ڈرو ڈرو ترجمہ کرتے ہیں اَنَا اللَّهَ سَتَّقْوَيْهِ اللَّهَ کے غزب سے ڈرو مطلب یہ ہے وَتَّقِ اللَّهَ یعنی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے غزب سے ڈرو ایک ایک ٹکڑا ہو گیا اگل ایک ٹکڑا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهِ مُبْدِهِ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جس کو اللہ پاک ظاہر کرنے والے ہیں آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائی ہوئے تھے یا چھپا رہے ہیں جسے اللہ پاک ظاہر کرنے والے ہیں وہ تخشناس اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں وَاللَّهُ اَحَقُ وَانْتَقْشَا جبکہ اللہ پاک زیادہ حق دار ہیں کہ آپ اللہ سے ڈر ہیں لوگوں سے نہ ڈر ہیں دیکھیں اپنے نبی سے یہ حکم ہے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں معاشرہ سے ڈرتے ہیں معاشرہ کیا کہے گا سوسائیٹی کیا کہے گی اس شیطانی چکر نے ہمیں کتنے گمراہ کر ڈال ہمیں اور کتنے نافرمانیوں ہمیں مقتلہ کیا اس ایک چیز نے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا اللہ میں یہ کہہ کہیں گے اللہ کے رسول کے سامنے ہم کس موقع جا کر حاضری دیں گے کیا مو دکھائیں گے معاشرہ دیدھر رہے جائے گا سوسائیٹی دیدھر رہ جائے گی سوسائیٹی مجھے بچانے کے لیے آگے تو نہیں بڑھے گی ہمیں تو آخر میں اللہ کے برس جانا ہے وہاں رسول کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے تو اس کا تصور جہن میں ہونا چاہیے یہاں چونکہ اللہ اور رسول کے عظمت نہیں ہے سوسائیٹی کے عظمت ہے برادری کے عظمت ہے لوگ کیا کہیں گے سہلیاں کیا کہیں گے اس جز نے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے یہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ آپ سلام کے پاس ایک دھوکے سے کچھ لوگوں نے ایک بچے کو غلام کہہ کر بیچ دیا وہ غلام نہیں تھا اس نے کہیں سے پکڑے غلام بیچ دیا تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت طور غلام تھے ان کا نام ہے زید بن حارسہ انہوں نے اپنے شوہر نبی اکرسی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبہ کر دیا یعنی حدیعتاً پیش کر دیا بغیر محبزے کے احترام میں حدیعہ احترام میں دیا جاتا ہے محبت میں دیا جاتا ہے تو عبدالسلہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا آزاد کر کے ایسا پیار فرمایا اتنے پیار سے ان کو پالا پوسا کہ لوگ مکہ محظمہ میں زید بن حارسہ کی بجائے زید بن محمد کہنے لگ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا زائد تو آپ کا لے پالک بیٹا بنے آپ بیٹا بنایا بھی تھا تو حضور کی طرف منصف کرنے لگے یہ زید بن محمد کہنے کی وجہ سے آپ نے سورہ آزاب کے شروع میں پڑھا ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے لوگوں کو ان کے والد کی طرف منصف کر کے بولا کرو اگر والد معلوم نہیں ہے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے اور دوست ہیں لیکن باپ کا نام بگاڑنا نہیں یہ جو انگریزوں نے قانون بنایا ہمارے ہر دیا ہے لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے مثلا فاطمہ بنت محمد باپ کا نام محمد ہے فاطمہ بیٹی کا نام ہے جب شادی ہوتی ہے تو شناتی کارڈ میں اور پاسپورٹ میں اس کا جو شوہر ہے مثلا عبدالعزیز تو فاطمہ بنت عبدالعزیز لکھاتے ہیں بالکل غلط ہے اشاران جائز ہی نہیں بالکل جائز نہیں ہے سورہ حضاب کے آیت کے مطابق باپ تو وہی ہے پرمننٹ شوہر تو بدل سکتا ہے کہ عبدالعزیز ہو کوئی عمر غنی ہو کوئی غور ہو یہ انگریز کے قانون اسلام کے قانون اجازت نہیں دیتا ہے اچھا جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے پالک بیٹے بنے اور آزاد ہوئے جب یہ جوان ہوئے تو آپ کی فوپی ذات بہنتی زینب بن تجہش چونکہ بوپی اور کوپا یہ تو قراشی خاندان کے ہیں سردار قسم کے لوگ ہیں تو آپ اسلام نے چونکہ یہ طبقاتی فرق اندیاز اور رشنل ڈسکرمنیشن ان کا چونکہ مٹھا دیا اسلام نے تو اس پر عمل کرتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی ہے کہ زینب بن تجہش کی شادی زائد بن حارضہ سے ہو شروع میں انہوں نے تو انکار کیا چونکہ طبقاتی فرق موجود تھا وہاں قراش میں لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پھر مان لیا ٹھیک تو شادی ہو گئی لیکن ظاہر ہے فطرت میں بچپن سے ہی فطرت میں اعلیٰ درجہ کے خاندانی ہونے کے احساس تو رہا ہے حضرت جانب بن تجہش کے دل و دماغ میں تو اس وجہ سے صبح و شام اختلافات ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اختلافات ہوتے رہتے تھے اور یہاں تک جدائی کا مرحلہ آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیش آیا تو آپ نے زائد بن حارثہ سے کہا ہم اپنے بیوی کو اپنے پاس رہنے دوں اور اللہ سے درو جلد مزی نہ کرو اللہ سے درو طلاق دینے میں طلاق نبیہ کرو اچھا وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَمَ اللَّهُ مُبِّهِ وَتَخْشَنَّاسَوَ اللَّهُ حَبْكُ عَنْتَخْشَا یہ کیا چیز یہ ایک ایسی آیت ہے آیت تکوڑا ہے جس پر بہت مفسرین کے قلم پسل گئے سرگ گئے ٹھیک ہے قرائشی اور مکی معاشرے میں یہ رواج تھا جب کوئی شف کسی کو لے پالک بیٹا بناتا یا بیٹی بناتا تو اگر بیٹا ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے سگے بیٹے کی بیوی کی طرح بہو ہے تو اس کے ساتھ کبھی بھی اس سسر جو کہ لے پالک باپ ہے بیٹے کے باپ ہیں اس سسر کے شادی ہو نہیں سکتی اور یہ لے پالک بیٹا وارث پہ ہوگا باپ کے انتقال پر انہیں بالکل نہیں سکے بیٹے کی طرح سلبی بیٹے کی طرح اسلام نے اللہ نے اس کو واضح کرنا چاہا کہ یہ جو بری رسم قائم ہے معاشرے میں اس کو نبی کے ذریعے سے ختم کیا جائے ورنہ کوئی بندہ حمد نہیں کرے گا اگر نبی عامل کریں گے تو پھر اس عامل آئندہ کے لئے آسان ہوگا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بذریعہ وحی معلوم ہوا یہ طلاق ہونے والی ہیں اگرچہ حضور نے منع کیا تھا تم طلاق نہ دو پوشش کرو کہ یہ رشترہ نہ ٹھوٹے لیکن جب حضور کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ یہ طلاق ہو جائے گی تو طلاق کے بعد حضرت زینب بن جہاش جو کہ حضور جو بھی ذات بہنتی تو عدد گزارے گی تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لے پالک بیٹھے کہ اس بی بی سے جو کہ بہو ہے اس سے شادی کر لیں یہ بذریعہ وحی معلوم ہوا اللہ کے نبی کے دل میں در آگیا کیا ڈر آگیا کہ میں کیسے شادی کروں لوگ کیا کہیں گے یہ وہ مخفی چیز تھی دل میں اللہ تعالیٰ اس مخفی چیز کو ظاہر کرنے والے ہیں اگر شادی ہوگی تو دنیا والے کیا کہیں گے اللہ پر اس چیز کو ظاہر کر کے رکھیں گے اور اللہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں حالی کہ اللہ پر زیادہ حق دار گیا آپ ان سے ڈر رہے ہیں اس جملے میں مفسرین سے غلط یہ ہوئی انہوں نے کہا جی عزباللہ عزباللہ ایک جن زینب بن تجاہش کبڑا چینج کر رہے تھے یہ پاکستانی منگنا دیشی انڈیاں معاشرے کے طرح سمجھا وہ کبڑا چینج کر رہے تھے عزباللہ نبی پاکستان سے نظر پڑی تو دل میں وہ محبت پیدا ہو گئی تو وہ شادی کرنے کے چکرم پڑی کتنا گھٹی ہے خیال انہوں نے اپنے اوپر خیاس کر کے پیام پر کی طرف تھوپ گئے ہیں نادان لوگ کہاں وہ بات تھی کہ بذریہ وحی معلوم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرمند ہو گئے ہیں دل میں میں کیسے کروں پھر لوگ کیا کہیں گے لوگ تو مجھے تانہ دیں گے دیکھو جی آپ نے بہت شادی کر لی کیونکہ حرام ہے اللہ کے دن میں تو حرام ہے یہ نہیں اللہ چاہتے ہیں اس کتن مشکل کام کو پیامبر نہیں کر کے دکھائے ٹھیک ہے کہاں وہ بات تھی اور کہاں یہ گھٹیا سوچ اب آگے آتا ہے اب یہ دیکھئے پیامبر تو ہچکچا رہے تو میں کیسے شادی کو مجھے بتائیے کیا بہت بہن پہلے کمرے نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانہ کر کے شادی کرنے کی ضرورت کی تک شادی کرنے کے خیال ہوتا ہے تو کمور ہی شادی کر لیتے ہیں اپنے لے پالک بیٹے زائد سے جو کا آزاد ہے ان سے شادی ایک دفعہ کر دی پھر ان کے ہاں بیوہ ہونے کے بعد یا متلقہ ہونے کے بعد بیوہ نہیں متلقہ ہونے کے بعد پھر کیوں شادی کر رہا ہے یہ کہ اقل میں آنے والی بات ہے بلکل غلط بات ہے یہ پیومبر کی شان عظیم شان مقدس کے خلاف ہے جب زائد نے اللہ نے نام لیا یہ خطرناک معاملہ ہے اس لئے اس صحابی کا نام لیا باقید ہے تاکہ وہ کوئی شک نہ رہے کسی اور کوئی نہ سنجھے جب منہا یعنی زینب سے جب زائد نے اپنے حاجت پوری کر لی قیامت اللہ یعنی اپنے تعلق کو حاجت یہ تھی کہ میں اس کو طلاق دے دیں ان کو طلاق دے دیں گا یہ جو حاجت تیرہ بھی پوری کر لی یعنی جب طلاق دے دیں ظاہر وہ عدد بھی گزاری ہے اس کے بعد اللہ کہتے زوجنا کہا ہم نے آپ کیا نکاح ان سے کر دیا دیکھیں اب یہ شادی آسمان پہ ہوئی ہے زمین پہ نہیں ہوئی پیغمبر ہسکیچا رہے تھے پیغمبر کے خالف و مالک پیغمبر کو پیغمبر بنا کے بیجنے والے اللہ انہوں نے آسمان من کے شادی کر دی کیوں کی ہے لیکن لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعَيَائِهِمْ اِذَا قَضَوَ مِنْهُنَّ وَطَرَا تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ ان میں سے اپنے حاجت پوری کر لیں اپنے تعلق کو منطق کر لیں اس وقت یہ مو بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے اس باپ کی شادی بلکل حلال ہے اللہ نے حلال کر دی اور پیغمبر سے اس حلال حکم کو نافذ کی وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مُفْعُولَ اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو عمل تو ہو کر رہنا ہے استاد جی جو استاد جی ٹائم اوپر ہو گیا آٹھ منٹ چلیئے جی یہاں تک اس کو رہنا رہتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے اس کو یہ آیت نمبر تھارٹی سیون ہے وہ تھارٹی ایٹس آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی